نماز کے بارے میں بہت پورا سر ویڈیو ایسی ویڈیو جو ہم کو سوچنے پر مجبور کر دے گی یہ ویڈیو یقینا ہماری زندگی بدل سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں آمیر حبیب ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک بہت خاص ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ ویڈیو یقینا ہماری زندگی بدل سکتی ہے ہم جب بھی نماز کے لیے کڑے ہوتے ہیں بہت سارے خیالات دنیا جہان کے خیالات ہمیں ستانے لگتے ہیں انہی تمام خیالات کے جوابات اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اہم جوابات اس ویڈیو میں موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو مجھے تم سے ہرگز نہیں پوچھنا چاہیے تھا نماز کا میں کون ہوتا ہوں حکم لگانے والا تاقید کرنے والا نماز کی آپ کیوں پڑھتے ہیں نماز تم سے ملا ہوں تو لگتا ہے کہ میں بھی نہیں پڑھتا نماز اور کیوں کا سوال تو جب پیدا ہو جب عمل کیا ہے پڑی تو ہے آپ نے نماز ہاں پڑی تو ہے روز پڑھتا ہوں قضاء نہیں ہونے دیتا وقت ہاتھ سے نکل رہا ہو تو بے قرار ہو جاتا ہوں کیسے آج ہو گئے تھا بالکل لیکن مجھے پتا ہے کہ میری نماز میں حضوری نہیں یہ وہ نماز نہیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں صحابہ کرام پڑھتے ہیں ولی اولیاء پڑھتے ہیں میری نماز تو ادھر نیت باندھی اور ادھر دنیا اور دنیا کے بکھڑے کتار لگا کر سامنے کھڑے ہوگی زبان سے عربی کے رٹے رٹائے جنگلے نکلتے رہتے ہیں اور دل میں دنیا کے مسئلے پیسوں کا لیندین کاروبار گھر کے مسائل اور کبھی کبھی تو عورتوں کی الغار حسین پیاری پیاری عورتیں استغفراللہ استغفراللہ تو کیوں پڑھتے ہیں آپ نماز نا پڑھا کریں میری طرح بس حاضری لگانے کے لیے پڑھتا ہوں چاہتا ہوں کہ حاضری لگتی رہے ریجسٹن محبوب کو پتا تو چلے کے آیا ہے چاہے سبق یاد نہیں کلاس میں تو حاضر ہے اور حاضریاں لگتی رہی تو یقین ہے کہ کلاس سے نکالا نہیں جائے انتحان میں بھی بٹھا لیا جائے تیتیس نمبر تو آئی اور تیتیس نمبروں کا مطلب ہے کہ پاس مطلب ہے پاس کیا ہوئے اس نے اپنے پاس مٹھا لیا اپنے پہلو کس نے کس نے پاس ملے گا محبوب نے اور کس نے محبوب محبوب کم اللہ پور کم اللہ محبوب 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 تو دکھائی دیتا ہے سنائی دیتا ہے اس کو تو چھوہ جا سکتا ہے تو تو بولتا ہے سنتا ہے دیکھتا ہے خاموش جو کیوں ہوگئے بولتے بولتے اللہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے انتو محبت کو سخت ناپسند کرتا ہے محبت کرنے تو گناہ اور پر محبت کرنے والا تو گنے گار ہوگی کون کہتا ہے محبت گناہ ہے اللہ کہتا ہے تم سے کہا اللہ خود محبوب صاحب سے کہا ان سے کس نے کہا اللہ نہیں کہا ہوگا وہ تو اللہ کے بہت قریب ہیں تو تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ محبوب محبوب درو مکس سے اسے اپنے راستے کی رکاوٹ مت سمجھو وہ تو تمہارا مددگار ہے وہ رکاوٹ نہیں ہر رکاوٹ دور کرنے والا موری ڈر اور خوف کا لکھ ہے تم بھی میری طرح حاضری لگوانا شکر پیزرنٹ سر حاضر جناب لبیک کچھ بھی کو نزدیک جاؤں سے بیٹا دین اور مذہب اپنی اصل پر بڑی پیاری چیز ہے بڑا پیارا دوست ہے ہر مشکل آسان کر دے واہ آسمائی شکر جی ناظرین تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو یقیناً آپ نے پہلے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی لیکن ایک دفعہ پھر آج اس ویڈیو نے آپ کی یاد تازہ کر دی تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اگر ہم صرف حاضری بھی لگواتے رہیں تو کم از کم ہم امتحان میں بیٹھنے کی تو اہل ہوں گے اور جب ہم امتحان میں بیٹھ جائیں گے تو یقیناً پاس بھی ہو جائیں گے اور جو کوئی امتحان میں بیٹھنے کے اہل ہی نہیں ہوتا وہ تو صرف فیل ہی ہوتا ہے